بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ وید فریہ اگر آپ نے میری ویڈیو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں کمنٹس کریں شیئر کریں اور سبکرائب کرنا نہ بھولیں آج کی ریسیپی ہے چکن بریانی جو کہ سب کی پسندیدہ ڈش ہے اور یہ بہت مزیدار بنتی ہے اور یہ بلکل دیگی بریانی کی طرح بنی ہے رمزانوں میں بھی بناتے ہیں رمزان شروع ہو رہا ہے مبارک مہینہ اس میں بھی ہم بنا سکتے ہیں مہمانوں کو بھی کھلا سکتے ہیں جائے خوخمن الرحیم دیناتی دیکھیں جو ہم نے بریانی بنانے کے انکیڈینل لیے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں میں نے ٹوپاٹر لے لیے ہیں سات سو پچاس گرام اور یہ دیکھیں میں نے سات سو پچاس گرام چکن بھی لے لی ہے اور رائز گرین رائز گرین بھی میں نے سات سو پچاس گرام لے لیے ہیں اور تقریباً انین جو ہے میں نے چار عدد لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھیں ہم نے تقریباً آئل دو سو پچاس گرام لے لیا ہے اس کو ہم گرم ہونے دیں گے یہ گرم ہو جائے گا تو ہم نے تقریباً چار عدد پیاز لی تھی تو تین عدد کا تو ہم مسالہ بنائیں گے اور ایک عدد ہم اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ جب آخری میں بریانی کے پر ڈیکوریشن کریں تو اس کے پر پیاز ڈالیں گے اس کے لئے ہم فرائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں اچھے طرح فرائی ہو جائے گی براؤن کلر کی تو پھر ہم اس کو برائی دیکھیں براؤن کلر کی فرائی ہو گئی اب ہم اس کو نکال لیں گے اور پھر الگ کنٹینر میں رکھ دیں گے اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین دیکھیں اب جو ہم بریانی بنائیں گے اس کا مسالہ تیار کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہ گرم مسالہ ڈال دیں گے تیس پات کے پتے ڈالیں ہیں دو عدد اور اب ہم اس میں دیکھیں زیرہ ہے لونگ ہے گرم مسالہ ہے کالی مرچے ہیں پانچے اس طرح سے یہ لیں گے اور ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں فرائی ہو رہا ہے اس کو ہم فرائی کر لیں گے اور جب تک کرنا ہے کہ اس کے اندر خوشبو آنے لگ جائے اب ہم اس میں یہ دیکھیں پیاز لیں گے تقریباً تین عدد پیاز لیے ہیں وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو بھی اچھی طرح فرائی کر لیں گے آج دیکھیں پیاز شیلو فرائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اسی طرح کے چکنی ہے اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور چکن کو ہم آہستہ آہستہ سے شامل کریں گے کہ دیکھیں ہم نے چکن ڈال دی ہے اب ہم اس کو فرائی کرنا شروع کریں گے تب تین چال منٹ فرائی کریں گے تاکہ اس کا رنگ چینج ہو جائے اور جی وی ورڈز دیکھیں چکن فرائی ہو چکی ہے اس کو ہم نے لائٹ براؤن کر لیا ہے اور اب اس کے اندر ایک تمچہ لسن کا ایک رنگچہ ہم آدھر کا شامل کر دیا ہے اس کو تقریباً ہم فرائی کریں گے تین منٹ تک تاکہ اس کی ساری سمیل نکل جائے یہ ناظرین دیکھیں تین منٹ ہو چکے ہیں لسن ادھر کا پیسٹ جو ڈالا تھا وہ بھی فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایک چمچہ دھنیا پوڈر ڈال دیں گے اس کو بھی ہم فرائی کریں گے اور ساتھ ہی ہم حدیوی کا بھی پوڈر ڈال دیں گے اس کو بھی فرائی کر لیں گے تقریباً ایک دو منٹ اس کو فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اس کو ابھی اب یہ فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے آدھا کپ اب اس کو ہم ڈال کے اس کو تھوڑا سا چلائیں گے ایک دو منٹ یہ دیکھیں اس کو فرائی کر لینا ہے دیکھیں اب ہم تین سپون لال مرچو بوڈر ڈال دیں گے اور دو سپون نمک شامل کر دوں گی اب ہم اس کو چلچے سے ہلائیں گے اور پانی بھی ہم اٹھ کر دیں گے آدھا کپ پانی ہے اب اس کو ہلائیں گے مکس کر دیں گے پانی کو مسائلے کو بھی مکس کر دیں گے دیکھیں آدھا اور میں گلاس پانی ڈال دوں گی اس طرح سے ایک گلاس پانی ہو گیا ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے پندہ منٹ کے لیے اب یہ پندہ منٹ ہو چکے ہیں پانی خوشک ہو گیا ہے ابھی تھوڑا اور پانی خوشک کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ جو بھی مسائلہ ہے یہ دیکھیں پانی اچھی طرح خوش ہو گیا ہے بھنائی بھی ہو گئی ہے اور جو طریقے وہ بھی نکل گئی ہے اور بہت اچھی طریقے سے یہ دھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سات سو پچاس گرام میں نے ٹیمانٹہ لے لئے تھے وہ ہم شامل کر دیں گے اس کا ہم نے بیٹ بھی نکال دیا اور چھلکہ بھی نکال دیا ہے اس طریقے سے کھانا چاہیں گے اب یہ شامل کر دیں گے ہم اب یہ ناظرین دیکھیں ٹیمانٹہ ڈال دیا اب ہم اس میں پودینہ یہ ہم نے لیا تھا ون ہینڈ تقریمہ پانچ چھے ہری منٹ سے لے لی ہیں اور یہاں بخارہ لے لیا ہے یہ ہراں دھنیا لے لیا ہے اب ہم یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب ہم تقریمہ اس کو پانچ چھے منٹ دم پہ رکھ دیں گے یہ ہم دم پہ رکھ دیں گے اس کو پھر اس کے بعد ہم ایک لیٹر ہم نے پانی لیا تھا اور سات سو پچاس گرام میں نے چامل لے لیے ہیں اور پودینہ کے چند پتے لے لیے ہیں اور تیز پان کے پتے بھی لے لیے ہیں اور نمک تقریباً میں ڈیڑھ سون میں ڈال دوں گی اور اس کو بلنے کے لیے ہم رکھ دیں گے ابھی میں نے ایک لیٹر پانی لیا ہے اب میں مجھے ہی کم لگ رہا ہے تو پھر میں اس کے اندر ایک لیٹر اور پانی ڈال دوں گے لیکن یہ چامل سے اوپر ہو رہا ہے پانی یہ دیکھیں میں نے شامل کر دیا اب سیرہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور یہ اب ہم عوبلنے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اب ہم عوبل رہے ہیں چامل اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گل گئے ہیں یا نہیں گلے ہیں اور تقریباً ایک کنگی باقی رہ جائے تو پھر ہم اس کو کنٹیرن میں چھان لیں گے یہ دیکھیں ہم چھان رہے ہیں اب اس کو ہم پانی پوش کر دیں گے پھر ہم اس کی تہہ لگائیں گے بریانی کی پھر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ویڈز دیکھیں دو اسپون میں نے آئل ڈال دی ہے فرہائیم کے اندر اب میں چامل کی تہہ لگاؤں گی چامل میں ڈال رہی ہوں دیکھیں ایک سپریپن میں تین اسپون چامل ڈال دوں گی اس کے اندر تاکہ اور یہ سب جگہ اس طرح سے کھیلائے بھی دوں گی تاکہ یہ سب جگہ کھیل جائے تاکہ مسالہ اس پر رکھیں گے یہ تو آسانی ہو جائیں اب ہم یہ دیکھیں پھیلارے ہیں اچھے طریقے سے تاکہ ہر جگہ مسالہ آ جائیں اب ہم اس کے اندر جو ہم نے سافرن لے رکھی ہے جو میں نے پانی کے اندر اس کو ڈال کے کلر آ گیا ہے اس کے اندر اب ہم تقریباً ایک سپون میں سافرن کا کلر ڈال دوں گی یلو کلر کا یہ بہت خوبصورت لگتا ہے ماشاءاللہ سے اور اس کی خوشبو بھی بہت آتی ہے اور اس کے اندر میں نے دو قطرک کیوڑے کی بھی ڈال دیئے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ہی اچھا مہیک رہا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ پوٹ کلر بھی لے لیا ہے یلو کلر کا یہ ہم ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اندر جو ہم نے بریانی کا مسالہ بنائی ہے وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب اس کو خینا دیں گے تھوڑا سا ہی کو ڈال دیں گے ایک چمچہ اور میں ڈال دوں گے اور یہ اس طریقے سے دو چمچے ہم نے ڈال دیئے ہیں اور اب ہم پھیلا دیں گے اچھے طریقے سے کہ اب میں چامل کی تہہ لگاؤں گی کہ دیکھیں کتنا کھلے کھلے چامل پکے ماشاءاللہ سے اور اسی طریقے سے میں ڈال رہی ہوں یہ چامل کی تہہ لگا رہی ہوں اب یہ چامل کی تہہ لگ گئی ہے اچھے طرح سے اب ہم اس کی پھر ہم کورما جو بنایا تھا ابھی چامل کی ہی تہہ لگا رہے ہیں چامل کی تہہ لگ گئی اب ہم کلر ڈالیں گے فوٹ کلر اور ہم نے جو ساپ مین کا کلر بنایا تھا یلو کلر کا وہ بھی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں تاکہ اس سے خوش بھی اٹھے گی مہت اٹھے گی اور یہ دیکھیں چامل کیوں کلر بھی ڈال دیں گے اس طریقے سے ہم ڈالatif رہیں گے اور اب ہم اس .... پھر ہم مسالہ ڈالیں گے جو ہم نے بنا رکھا ہے یہ ڈال دیں گے اور یہ پھلا پھلا کر ڈالیں گے تاکہ سب جگہṣMix ہو جائے ایک چمچے ایک چمچے اور میں ڈال دیں گے چامل پر مہیں مسالہ ڈال رہی ہوں ایک چمچے پہلے ڈال دیا تھا ایک چمچے میں پھر ڈال رہی ہوں تاکہ اچھی طریقے سے مسالہ مکس ہو جائے اوپر لگ جائے مسالہ اور ہم اس کے بعد دیکھیں پھر ہم چاول کی تہ لگائیں گے ہمیں چاول کی تہ لگا رہی ہوں دیکھیں ماشاء اللہ کتنا اچھا لمبا لمبا چاول بنائی گے میں نے شیرہ چاول نہیں لیا ہے بانس پتی لیا ہے چاول اچھی کولیٹی کا چاول کی تہ لگا دی ہے چاول کی تہ لگ چکی ہے اب ہم اس کے پہے دیکھیں سارے جو مسالہ ہیں دھگ جاتا ہے چاول سے اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے سیلک کاٹ رکھی تھی وہ ہم لگا دیں گے چاہے چاروں طرف ہمیں لگا دوئی ٹیمارٹر جسے بہت خوبصورت لگتا ہے سیسائی کا آ جاتا ہے دھنیا بھی میں نے ڈال دوں گی دھنیا ہے ہری مرچے ہیں یہ ہم شامل کر دیں گے اور اب میں خود کلر ڈال رہی ہوں جلو کلر کا اور سافرن بھی میں نے ڈال دی ہے سیندہ کیوڑا بھی ملا دیا تھا تاکہ اس سے خوب خوشبو آئے اور میں نے یہ دھر کے مسالوں سے بریانی بنائی ہے کیونکہ بہت امدہ قسم کی بن جاتی ہے اب یہ دیکھیں اب اب دیکھیں پھر میں ایک تہہ اور لگا رہی ہوں پھر میں چاول کے اوپر یہ مسالہ کی تہہ لگا رہی ہوں ایک تہہ اور لگا دوں گی میں اس طرح جو مسالہ بنائے وہ پھیلائے بھی دوں گی تقریبا تین تہہ میں نے چاول کی ہے اور تین تہہ پورما مسالے کیلئے یہ ہم لگا رہے ہیں اسی طرح سے لگانی ہوئی گی اب پھر میں چاول کی تہہ لگا رہی ہوں آخر میں ہم چاول کی تہہ لگائیں گے اب یہ ہمارے آخر کا ہے اب یہ دیکھیں چاول کی تہہ لگا دوں گی میں اس طرح سے سارے چاول میں لے دوں گی اور سب جگہ یہ پھیلا دوں گی میں مسالے کے اوپر چاول جو میں نے لیے ہیں یہ سب پھیل جائیں گے دیکھیں اس طرح سے سٹمٹے کے مدرس سے سب جگہ پھیلا رہی ہوں میں چاول کو اچھا طریقے سے پھر ہم نے پھر اس کے اوپر دیکھیں اب ہم اس کے اندر جو ہم نے خود کلر لے رکھا ہے وہ ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں یلو کلر کا کلر ہے وہ ڈال رہی ہوں میں اور جو ہم نے زافران کا کلر لیا ہے زافران وہ بھی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں زافران بھی شامل کریں گے اس سے بہت ہی اچھا ذائقہ آتا ہے بہت مزدہ لگتی ہے بہت خوشبو آتی ہے تو یہ ہمیں ضبور ڈالنا چاہیے اور میں اب یہ سالد ڈال دوں گی یہ جو ہے ٹیمارٹر ہے آخر میں ٹیمارٹر کی تہل لگا دوں گی ٹیمارٹر کو سجا دوں گی بریانی کو یہ دیکھیں ٹیمارٹر چاروں طرف لگا رہی ہوں اس سے بھی بہت سائیک آتا ہے بہت خوبصورت لگتی ہے بریانی اور پھر یہ دیکھیں جو باقی بچے سارے میں ٹیمارٹر اس پر لگا دوں گی اور دھنیا بھی چھڑک دوں گی اور جو ہری مرچے ہیں وہ بھی میں نے ڈال دی ہے جو باقی ٹیمارٹر رہے کے ہیں وہ بھی ہم نے سب ڈال دیا ہے دھنیا بھی ڈال دیا ہے اور یہ ہری مرچے بھی ڈال دی ہے اور جو ہم نے پیاز براؤن کر کے رکھی تھی نا وہ اس پہ اوپر بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں پیاز براؤن اب ہم یہ ڈال رہے ہیں ڈیکوریشن کے لیے اور پھر پیاز ہم نے بچا لی ہے آدھی پیاز جب ہم دشاؤ کریں گے تب ہم ڈالیں گے اور اب ہم اس کو تقریباً پندہ مند دم پہ رکھ دیں گے کور کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز دیکھیں پندہ مند ہو چکے ہیں اب ہم اپنی بریانی کا ریسٹ دیکھتے ہیں کیسی آئیے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے یہ اچھی طریقے سے گل چکی ہیں اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے ایک ایک چاول کھلا ہوا ہے ما شاء اللہ سے اور کلر بھی بہت بہترین آیا ہے ما شاء اللہ سے اور یہ بہت بہترین لگ رہی ہے ما شاء اللہ سے اب ہم یہ ہلا رہے ہیں اب تھوڑی دریبہ ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت پیاری خوبصورت بن گی ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے چکن بریانی تیار ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی لذیذ بن ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرا چینل ضرور سبکرائب کریں اور لائک کرنا نہیں بھولیے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ